ہیلو دوستو ویلکم بیک تو آ چکے آپ سب کے لئے کنیو ڈیلے کو دوستو اگر آپ کی کیار کے فین ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی جیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کی کیار ٹیم کو لے کے بہت ہی بڑی بڑی بریکی نیوز آ رہی ہے آپ سب کو پتا ہوگا انگلینڈ کے کھلاڑی گس اٹکنسن کے بارے میں جن کو کی کیار نے حالی میں اکسن میں ایک کروڑ روپے میں لیا تھا اور دوستو کافی اچھے پلئیر تھے جو کی ٹیکنیکلی مچل سٹاک کے ریپلیسمنٹ میں ہی رہنے والے تھے کی کیار میں یعنی کہ اگر مچل سٹاک نہیں کھیل تھے تو ان کو پلئی انگلینڈ میں موقع مل سکتا تھا لیکن دوستو یہاں پہ گس اٹکنسن نے ای پیل کھیلنے سے کر دیا ہے مانا یعنی کہ ای پیل سے اپنا نام انہوں نے لے لیا ہے واپس ورکلوڈ مینجمنٹ کا بہانہ کر دیا ہے جو کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی دیکھا ہوگا جیسے کی پچھلے سال ایک دو سالوں میں ایلک سیلز نے کیا تھا ویسا ہی بہانہ انہوں نے بھی کیا ہے کہ ورکلوڈ مینجمنٹ کے کارن اب وہ ای پیل میں اویلیبل نہیں ہوں گے لیکن دوستو اچھی بات یہ ہے کہ گس اٹکنسن کے ریپلیسمنٹ میں کی کیار نے لے لیا ہے شری لنکا کے تیج کے بعد دوسمنتہ چمیرہ کو اور دوستو دوسمنتہ چمیرہ ایک ایسے پلیئر ہے جو کہ کافی زیادہ انڈر ریٹیڈ ہے انجری کے وجہ سے وہ زیادہ میچز تو کھیل نہیں پائے لیکن بہت سارے میچز انہوں نے شری لنکا کے لیے کھیل ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ دوسمنتہ چمیرہ کا جو ریسینٹ فارم ہے کرنٹ فارم ہے وہ بہت ہی زیادہ کمال کا ہے آئیل ٹی ٹوینٹی میں ابھی کھیل رہے تھے دوبائی کیپٹلز کے طرف سے اور دوستو کافی ساندار پرفارمنس تھا بہت ہی زیادہ ایمپرویمنٹ ان کے اندر دیکھنے کو ملا ہے اور مطلب کی ایک سو چالیس پیتالیس سے اوپر کی گتی سے لگتار بولنگ کرتے ہیں اور پاور پلے میں کافی اچھا کرتے ہیں دوبائی کیپٹلز کے طرف سے کھیل رہے تھے ساتھ میچوں میں دس وکیٹ چمیرہ نے نکالا تھا ساتھ میں ساتھ کے قریب اکونومی بھی تھی کافی زیادہ ایمپرویمنٹ کر رہا ہے چمیرہ نے اپنی بولنگ کو لے کیا اور دوستو کیکیار نے ایک کروڑ میں گس اٹکنسون کو لیا تھا اور پچاس لاکھ میں چمیرہ کو کھریدا ہے تو دوستو یہاں پہ کافی اچھا میری ساپ سے ریپلیسمنٹ ہے بھلی گس اٹکنسون نہیں آ رہے ہیں لیکن چمیرہ آ رہے ہیں تو کافی زیادہ اچھی بات ہے چمیرہ ہے کہ ایسے پلیئر ہیں جو کی پاور پلے میں آپ کو دو ور کر کے دیں گے اور پیچ کے اوبر میں بھی گیندباجی کرتے ہیں ڈیتھ ہور میں بھی کافی اچھا کرتے ہیں ابھی حال میں آئیل ٹی ٹوینٹی میں ڈیتھ ہورس میں بھی کافی اچھی بولنگ کریے انہوں نے اور ساتھ میں دوستو انڈر رسل کی اگنسٹ بھی انہوں نے اچھی بولنگ کری تھی اور آپ سب کو پتا ہوگا کہ لکنو میں دوسمنٹہ چمیرہ تھے دوزار بائس میں اور وہاں پہ گاؤتم گمبیر منٹور تھے تو گاؤتم گمبیر کی یہ کافی فیوریٹ ہے تو اس وجہ سے مجھے لگا کہ کیکیار نے ان کو خرید ہے تو دوستو امید کریں گے کہ ان کو تو موقع اگر ملیں گے تو کافی اچھا ان کے طرف سے پرفارمنس آئے گا اور اگر ایسا کامبینیسن بنتا ہے جہاں پہ سٹارک اور چمیرہ دونوں کھیلیں گے تو کیکیار فینس کے لیے بہت ہی اچھی بات ہو سکتی ہے اگر ان دونوں کو ایک ساتھ کیکیار کھلا سکتی ہے کسی طرح سے پلینگ لون میں اس کا دوستو ایک اور نیوز کے بارے میں بات کر دے تو میں نے آپ سے کو بتایا تھا کہ افغانستان کرکٹ بورڈ نے مجیب کے اوپر بین لگا دیا تھا اور ایسا بتایا جارہا تھا کہ وہ آئی پیل میں نہیں کھیلیں گے لیکن دوستے ہاں پہ اچھی بات یہ ہے کہ وہ بین تو ہٹا دیا گیا ہے لیکن ایک بری بات یہ ہے کہ مجیب اور رحمان ابھی انجر چل رہے ہیں اور دوستو انجری کے وجہ سے ابھی جو حالی میں سریج چل رہے ہیں افغانستان اور شریلنگا کے بیچ میں وہاں پہ وہ نہیں کھیل رہے ہیں تو دوستے ہاں پہ اگر انجری جلدی سے ٹھیک نہیں ہوتی تو کیکیار کو ایک اور ریپلیسمنٹ پلیئر کی تلاس کرنی ہوگی مجیب کے جگہ پہ بھی کیکیار کو ایک اور ریپلیسمنٹ لینا پڑ سکتا ہے تو دوستو امید کریں گی کہ مجیب آئی پیل سے پہلے پوری طریقے سے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اگر ٹھیک نہیں ہوتے تو ان کے جگہ پہ کیکیار کس پلیئر کو ریپلیسمنٹ میں لے سکتی ہے وہ بھی آپ کو نیچے کمنٹ باکس میں بتانا ہے باقی آج کے لیے اتنا ہی تھا اور اگر آپ نے ابھی تک giveaway میں پارٹسپیٹ نہیں کیا تو جلدی سے کر لو ڈسکرپسن میں آپ کو giveaway والے ویڈیو کا لنک میں جائے گا ٹیلیگرام چینل کو جوائن نہیں کیا تو جلدی سے جوائن کر لو کیونکہ کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو ٹیلیگرام چینل پہ ملتی ہے باقی آج کے لیے اتنا ہی تھا ملتے ہیں ایک نیوڑے گسا